تو اس رشتے میں دکھ آئیں گے دکھ ایسا ایسا دکھ آئے گا آپ سوچ نہیں سکتے وہ جو لوگ اکیلے میں وہ تنہائیوں میں جو شیشوں کے سامنے بیٹھتے ہیں نا لوگ ہم سمجھ سکتے ہیں وہ بغیر چیرے کے اوپر جھری آئے گے جو ایک آنسوں یہاں سے گرتا ہے نا رکھ سارتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں اس تقلیف کو کہ انسان کیہ ہی نہیں سکتا میرے ساتھ کیا بول ہی نہیں سکتا ہم سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ جب انسان ویسے ہی واک کرنا شروع کرتا ہے چلتا ہی چلا جاتا ہے مگر نہ کوئی سوال نہ کوئی جوا یہ ہے یہاں درد ہوتا ہے یہاں انسان وہ جو میرا جملہ ہے نا وہ جو رات پر بستر پر لیٹ کے جو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں کی باتیں ہیں یہ پیروں کے نیچے سے وہ کٹنے والے آرے جو لوگوں کی پیر کٹ گئے ہیں وہ چھوڑے اور وہ اور وہ تیر جو لوگوں نے ایک کمزور انسان کو جو ابھی ڈیویلٹ نہیں تھا شروع کر رہا تھا اپنی زندگی کی سفر میں یا بے ڈھنگا بھی تھا یا فالتو بھی تھا یا گناہگار بھی تھا اور پاپی بھی تھا اگر اللہ کی نگاہ میں تو 99 قتل والے کی بھی حیثیت تھی کیونکہ کلیجے میں احساس تھا اس کے وہ عورت جو کتے کو پانی پلاری تھی چاہے سر سے پیرت ہے کوئی گناہوں سے بری ہو اگر اللہ کے ہاں اس کا ججمنٹ پاس نہیں ہوا تھا احساس تھا اس کہ کتنے ہی پاپی لوگ ہوتے ہیں کتنے ہی متقبر لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن سینے میں ان کے آدزی ہوتی ہے بڑا درد ہوتا ہے ہم تو فتوہ لگانے میں دو منٹی لگتے کرتے ہیں تو وہ اللہ بھی جانتا ہے زندگی میں اصل ہے بھی یہ دھگدو اور یہ غم دفت ہوتے ہیں جو انسان کو بناتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ اگر میں معاملے کھول دوں تیرے لیے تو 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 ایسا ہو جاتا ہے جیسے نہ میں کچھ ہوں نہ دنیا کچھ ہے اور تو انا ربکم العالی کے نعرے لگا دیتا ہے آگے سے رکھے تو اللہ کہتا ہے نا قرآن کے اندر کہ جب ہم نے جب انہوں نے بھلا دیا جو ہم نے ان کو نصیت کی تھی کہ ان ان ایریاس کے اوپر لائس کے اندر کہیں پہنچنے کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا نہ روحانی لحاظ سے نہ جسمانی لحاظ سے جب تم بھولے تو ہم نے کیا کیا قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب مجھے کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے جب مجھے واقعی کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے جب مجھے واقعی کسی کو مجھے وہ بندہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور میں نے اس کے بارے میں فیصل میں اس کے اوپر میں اس کے آگے دنیا کھول دیتا ہوں پھر وہ ہاتھ لگاتا ہے اور چیزیں سونا ہو جاتے ہیں تو جن لوگوں کی یہ ایک باری میں کام ہو جاتے ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا نظر کرنا چاہیے ہو سکتا ہے انہوں نے سٹینڈرز پورے فالو کیوں اللہ کے اپنے مخلوق کے عبادت کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز سیزیلوجیکل لحاظ سے سپریچل لحاظ سے لیکن کیونکہ انسان کامل آتا ہی نہیں ہے اچھی تربیتیں ہر کسی کی دنیا تھی لیکن ہوئی بھی ہوتی ہیں میں جنرل بات کروں سپریچلہ لیدہ ہو سکتا ہے ہم نے کیا کیا پھر کھولتے تھے ہیں دنیا جب وہ بلکل خوش ہو جاتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے اخذنا ہوں بخت ہم ایسے پکڑ لیتے ہیں ان کو جیسے ہوش ہی نہیں ہوتی ہوتی ہیں سپریچلہ